السلام علیکم میں ہوں محمد سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پی ایس کولٹری یوٹیوب چینل ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ موسم اور آج کل کے حالات کے مطابق ہے ایچ نائن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم ایچ نائن کو کیسے شنافت کر سکتے ہیں اس کی ایٹی ایٹی تدابیر کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے کیونکہ آئی پی اور ایچ نائن کی علامات بہت حد تک ملتی جلتی ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم میں سے بہت سے دوست کنفیزن کا شکار رہتے ہیں کہ آیا یہ ایچ نائن ہے یا آئی بھی ہے سب سے پہلے جب ایچ نائن کا وائرس انکوبیشن پیریڈ میں ہوتا ہے تو چوزے کی آنکھیں جو ہیں وہ لمبائی کی شکل میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک صحت من چوزے کی بالکل انڈے کی شکل کی ہوتی ہیں لیکن وائرس آنے کے بعد وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں لمبائی کی شکل میں آنکھیں سوچ جاتی ہیں اور ان میں آم سور پر پانی بھر جاتا ہے اور دوسری اس کی علامت جو سب کو پتا ہے کہ اس کے ٹریکیاں میں خون آ جاتا ہے لیکن وہ ٹریکیاں میں خون کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہے اس کی ایک اور جو مہین علامت ہے کہ جب اس کی آنٹوں کو کھولا جائے اس میں جو جلی سے بنی ہوتی ہے اگر تو وہ بالکل کلیر ہے تو اس میں ایچ نائن نہیں ہے اور اگر وہ سرکی مائل ہے یا اس میں خون آ گیا ہے تو وہ کنفرم ایچ نائن ہے اور اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ جب اس کا پوسٹ مائٹم کرتے ہیں تو اس کے سینے کے گوشت میں بالکل ہلکی ہلکی سفیز رنگ کی لکھی رہی آنا چلو یعنی جو کہ آئی بھی اور انڈی میں نہیں آتی وہ صرف ایچ نائن میں آتی ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور برائے راست اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کو ہم صرف سپورٹو میڈیسن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ شیڈ کی نمی کو کم از کم ساٹھ پرسنٹ رکھیں تمپریچر اس کو جتنا چاہیے اتنا رکھیں کچھ دوست یہ کرتے ہیں کہ تمپریچر زیادہ کر دیتے ہیں اور نمی کم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مئی جون کے مہینے میں ہوا میں گردو گبار اور باہر نمی زیادہ ہوتی ہے آو سوری نمی کم ہوتی ہے اور ہوا میں گردو گبار زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور اس کے بعد چاہیے کہ آپ برونکو ڈائیلیٹر میوکولیٹر اور الیکٹرولائز کم از کم تین دن استعمال کریں بیماری آنے کے بعد چوزے کے اوپر منتھول گرم پانی میں ڈال کر یہ منتھول یا ساتکوڈینہ جیسے کہتے ہیں وہ گرم پانی میں ڈال کر مسلسل کم از کم پانچ چھ گھنٹے بعد سپریہ کرتے رہیں تاکہ چوزے کو سانس لینے میں آسانی ہو ڈسٹراب چوزے جو ہے وہ نکال کر ان کو فارم سے باہر لے جا کر زبا کر دیں تاکہ بیماری بھیلنے کا خطرہ کام ہو جائے یہ ایچ نائن آنے کے تین دن بعد کوئی بھی انٹیبائٹک چوزے کی سیکنڈری علامات کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا استعمال کریں اگر تو چوزے میں ائر سیکولائٹس کا مسئلہ ہے اور ایکولائی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ٹائلوسین ڈاکسی اور کولسٹین استعمال کریں اور اگر سلک ٹرائکیا ہی لال ہے تو اموکسی اور کولسٹین کا استعمال کریں اور یہ احتیاط کریں کہ سلفونامائیڈ اور کلورم فینکول گروپ کی میڈیسن استعمال نہ کریں اس سے ایچ نائن میں نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو تو چوزے میں بخار کی علامات تو آنا شروع ہو جاتی ہیں تو کوئی دوست یہ کرتے ہیں کہ بخار کی علامت کو دیکھتے ہوئے فلورم فینکول استعمال کرتے ہیں جس سے زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے یہ بیماری آنے کے بعد اس کا علاج مشکل ہے لیکن اس کا حل پریشانی نہیں ہے کیونکہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو کام اور زیادہ خراب کرتا ہے آپ اس کو سپورٹر میڈیسن دیں دوسری علامات کو دیکھتے ہوئے مطلب ایکولائی سالمونیلا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی انٹی بائٹک چلائیں اور عام طور پر ایچ نائن صرف ایچ نائن کے نقصان بہت کام ہوتا ہے ایچ نائن اس صورت میں زیادہ نقصان کرتی ہے اگر اس میں دوسری بیکٹریل انفیکشن ہو جو اس لئے آپ کوشش کریں کہ چوزے کی روزانہ کی بنیاد پر کوسٹ مارٹم کریں اس کے پانی کی کلورینیشن کریں اور اورگینک ایسٹ کا استعمال کریں تاکہ پانی کی تضابیت پوری رہے اور ایکولائی اور سالمونیلا کے جرہ سیم جو ہیں وہ کنٹرول میں رہے ہوا میں نمی کام از کم ساٹھ پرسنٹ رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک شیئر اور کمیٹ کریں اور اگر کوئی بائی کو مشورہ دے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مشورے پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں ہمارے گروپ کو سبسکرائب اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے شکریہ